ٹرینڈ بن گیا ہے ٹوٹر کی اوپر جس کے اوپر تنقید کی جاری ہے کہ کیوں جسٹس کازی فائز عیزہ جو اگلے چیف جسٹس ہوں گے سینئر پیونی جج کیوں وہ آج اس گولڈن جوبلی کی تقریبات میں گئے امجد شاہ صاحب وکلا برادری اس کو کیسے دیکھ رہی ہے ایسا ہے کہ کازی فائز عیزہ صاحب جو آج نیشنل اسیمبلی میں گئے تھے جس اگر میں نے دیکھا تو پہلے مجھے بڑی حیرت ہوئی لیکن بعد میں میں نے جب پتہ کیا تو ان کو انوائٹ کیا گیا تھا یہ گولڈن جوبلی تھی اور آئین کی گولڈن جوبلی تھی اور پارلیمان کے اندر وہ گئے تھے تو ہمارا سسٹم ٹائکاٹمی آف پار پہ ہے مکننہ عدلیہ اور انتظامیہ تین اس کے مین پلرز ہیں اور اگر عدلیہ سے کسی کو انوائٹ کیا جاتا ہے کسی جیشن کے موقع پہ اور وہ ایزہ گیسٹ وہاں جا کے اس کو خطاب کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ آنر کی بات ہے اور یہ عام بات نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ جیجز کا مس کانڈکٹ ہے یا کوئی ایسی بات ہے اور میں نے ان کی تقریر سنی اس میں صرف اور صرف آئین کی بات تھی کیونکہ آئین کی گولڈن جوبلی تھی تو انہوں نے تو آئین کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بات کی ہے مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے ادارے کی طرف سے آیا ہوں تو ہم کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو بھی ریپریزنٹ کرے تھے ایسا ہے کہ سپریم کورٹ جو آئین کے مطابق ہے وہ چیف جسٹس اور تمام جیجز آفتی سپریم کورٹ جو ہیں یہ مل کے سپریم کورٹ بناتے ہیں تو انویٹیشن تو تمام جیجز کے لیے تھی لیکن اگر اس میں سے کوئی ایک جیجی آیا ہے اور اس نے ریپریزنٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئین کی بات کی ہے تو وہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک تو کلیر ہوگی بات